ابھی ہم دیکھتے ہیں determination of theta کہ اگر ہمیں rx اور ry component دیئے ہوئے ہیں تو ہم کیسے پتا کریں کہ جو resultant vector r ہے وہ کس quadrant میں لائے کرتا ہے کافی بچے اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن آپ کو اس کے صرف دو پوائنٹس بتائیں گے صرف وہ دو پوائنٹس یاد رکھیں یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا لیکن ان دو پوائنٹس کو بتانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ quadrant کیا ہوتا ہے اور اس میں کونز کہاں پر positive positive آتا ہے کہاں پر positive negative آتا ہے یہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے برحال وہ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بھی قواردنیر سسٹم ہے x اور y ایک plane میں تو ہمیں بتا ہے کہ یہاں پر x کی اس طرف کون سی values ہوتی ہیں positive values ہوتی ہیں یہاں پر x axis پہ یہاں پر کون سی values ہوتی ہیں negative values ہوتی ہیں x axis پہ اس طرف positive values ہوتی ہیں اس طرف negative values ہوتی ہیں اسی طرح یہاں پر y axis میں یہاں پر positive values ہوتی ہیں اور یہاں پر negative values ہوتی ہیں ایسا ہی ہے جیسے for example ہے یہاں پر ہم کیا کر لیں گے کہ positive 1 2 3 ہو جائے گا یہاں پر minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ہو جائے گا یہاں پر 1 2 3 4 ہو جائے گا یہاں پر minus 1 minus 2 ٹھیک ہے اس کو red سے لکھ لیتے ہیں تاکہ mix نہ ہو جائے y axis میں minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 آپ تو سو آن جتنے بھی تو یہ ہمارا کون سو ہوتا ہے first quadrant یہ ہوتا ہے second quadrant یہ ہوتا ہے third quadrant یہ ہوتا ہے fourth quadrant ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو سمجھا رہے ہیں آگے بڑی بڑی چیزوں پر چلتے ہیں تو دیکھیں first quadrant میں کیا ہوتا ہے یہاں پر بھی positive value یہاں پر بھی positive value تو یہاں پر جو rx اور ry کی values آئیں گے وہ کیا آئیں گی دونوں positive آئیں گی ٹھیک ہے اگر rx بھی positive ہے ry بھی positive ہے تو وہ first quadrant میں لائے کر جائے گا ٹھیک ہے rx اور ry examples کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں آپ کو پھر اب بس دیکھیں اگر rx جو ہے وہ positive ہو ٹھیک ہو گیا rx negative ہو ry positive ہو تو پھر وہ second quadrant میں لائے کرے گا یعنی یہاں پر کیا آتا ہے یہاں پر آتا ہے negative positive x negative ہے y positive ہے تو negative positive ٹھیک ہے example کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں آپ کو یہاں پر x negative ہے y negative ہے تو دونوں negative یہاں پر x positive ہے y negative ہے تو ایک positive ایک negative ٹھیک ہو گیا اب غور سے سننا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں دیکھیں for example ہم نے کچھ values لے لی r vector ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی کیا ہیں r x values ہیں اور یہ کونسے ہیں یہ r y values ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے r x i لگا لیں اس کے لئے r y j لگا لیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھنا ہے r vector ہے اور اس کی value ہے 3 i plus 4 j 3 i plus 4 j اب 3 کیا ہے یہ r x ہے اور 3 i کیا ہے r x ہے اور 4 j کیا ہے یہ r y کی value ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں میں اگر آپ دیکھیں r x بھی positive ہے r y بھی positive ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا resultant آئے گا وہ پہلے quadrant میں آئے گا کیوں پہلے میں دونوں positive ہوتے ہیں r x بھی اور r y بھی r x r y ٹھیک ہے تو یہ first quadrant میں آئے گا کیسے یہاں سے r y کتنا تھا 4 j r x کتنا تھا 3 i تو کچھ یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ vector آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر next example اگر ہمارے پاس minus 3 i plus 4 j اس کا مطلب ہے r x minus ہے اور 4 j کیا ہے sorry r y کیا ہے وہ plus ہے تو r x negative اور r y positive تو پھر یہ کس quadrant میں لائے کرے گا یہ ہمارے پاس اس quadrant میں لائے کرے گا second quadrant میں یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا same اسی طرح اگر minus 3 i minus 4 j تو r x بھی minus ہے r y بھی minus ہے ٹھیک ہے دونوں negative ہیں تو r x بھی negative r y بھی negative تو جو resultant vector آئے گا وہ اس quadrant میں آ جائے گا ٹھیک ہے ویسے بنا رہے ہیں اگر r x positive ہے r y negative ہے تو fourth quadrant میں آ جائے گا r x positive r y negative تو fourth quadrant میں آ جائے گا یعنی کہ یہ جو signs ہیں یہ جو signs ہیں r x اور r y کے یہ ہمیں بتائیں گے کہ جو resultant vector r ہے وہ کس quadrant میں لائے کر رہا ہے اس کی direction کیا ہے تو اگر یہ ہمیں signs بتا ہوں تو ہم آرام کون سے اس کی direction نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے angle نکال سکتے ہیں direction نکال سکتے ہیں ایک چیز تو یہ ہو گئی اب next چیز آتی ہے کہ theta کیا ہے fi کیا ہے وہ چیزیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو دو جو important باتیں تھی وہ اس میں پہلی important بات یہ ابھی سمجھ نہیں آئے گی کیوں کیونکہ جب ہم example سے کریں گے پھر سمجھ آئے گی بارال فلحال اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ theta is the angle which the resultant vector makes with positive x axis کہ جو resultant vector کا positive x axis سے anti clockwise direction میں جو angle ہوتا ہے وہ theta ہوتا ہے ٹھیک ہے theta کون سے angle ہوتا ہے جو positive x axis کے ساتھ بنتا ہے resultant vector تک ٹھیک ہے anti clockwise direction میں وہ angle theta ہوتا ہے ٹھیک ہے جب example کریں گے تو پتا چلے گا اور phi کیا ہوتا ہے صرف theta اور phi آپ کو سمجھنے کے ضرور تھا آگر ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی phi کیا ہوتا ہے phi وہ angle ہوتا ہے جو vector بنا رہا ہوتا ہے x axis کے ساتھ phi وہ angle ہوتا ہے جو vector بنا رہا ہوتا ہے x axis کے ساتھ اب یہاں پر دیکھیں یہ x axis ہے چھیک ہے اس میں positive negative کی کوئی کہہ نہیں ہوتی positive x axis یا negative x axis یہ x axis ہے تو اس کے ساتھ یہ vector angle بنا رہا ہے یہ کون سا یہ phi ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ x axis ہے اس کے ساتھ یہ vector angle بنا رہا یہ فائی ہے بتاتے ہیں یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہے ہیں اور ان کو ہم یوز کیسے کریں گے یہ ایکس ایکسز ہے اس کے ساتھ یہ جو ویکٹر اینگل بنا رہا ہے یہ فائی ہے یہ ایکس ایکسز ہے اس کے ساتھ جو اینگل بنا رہا ہے ویکٹر یہ فائی ہے تو ایکس ایکسز کے ساتھ کوئی اینگل جو ویکٹر بنا رہا ہے تو اس کو فائی کہتے ہیں لیکن جو تھیٹا ہوتا ہے وہ صرف پوزیٹیو ایکس ایکسز کے ساتھ جو ویکٹر اینگل بنا رہا ہے وہ ہوتا ہے نیگٹیو کے ساتھ نہیں صرف پوزیٹیو ایک سیکسی سے جو اینگل بنا رہا ہے وہ ٹیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فائی از ایکول ٹین انورس آر وائی بائی آر ایکس یہاں سے ہم فائی فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے تو ٹیٹا لکھا تھا اب میں اس کی جگہ فائی از ایکول ٹین انورس آر وائی بائی آر ایکس لکھ رہا ہوں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کیوں لکھ رہے ہیں فیلال یاد رکھیں کہ فائی از ایکول ٹین انورس آر وائی بائی آر ایکس تو اگر ہمیں فائی پتا ہے تو ٹیٹا خود بہ خود پتا چال جائے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں جب اگزیمپل کریں گے سمجھ آ جائے گی تو دیکھیں ان کی طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس کوئی بھی ویکٹر ہے جو فرسٹ کوارڈر میں ہے جو فرس یہ فرس یہ سیکنڈ تھرن فور فرسٹ کوارڈر میں ہے اور فرسٹ کوارڈر میں یہ جو پوزٹیو ایکس ایکس سے ساتھ جو اینگل بنا رہا ہے یہ کونسا یہ فائی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں نے کیا کہا تھا کہ ٹیٹا کیا ہوگا ٹیٹا وہ اینگل ہے جو ویکٹر بناتا ہے پوزٹیو ایکس ایکس سے ساتھ تو یہ کیا ہوگا یہ آنگل کتنا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ تھیٹا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر فرس کوارڈنٹ میں کوئی ویکٹر ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ تھیٹا is equal to phi ہوتا ہے یعنی جتنا phi ہوگا اتنا ہی تھیٹا ہوگا لیکن کس کے لیے فرس کوارڈنٹ کے لیے لیکن سیکنڈ کوارڈنٹ میں ایسا نہیں ہوگا کس طرح سے یہ سیکنڈ کوارڈنٹ آ گیا اب سیکنڈ کوارڈنٹ میں یہ والا آنگل کونس ہے phi یہ آنگل کونسا ہے phi تھیٹا آنگل کونسا ہوگا تھیٹا is the angle which the resultant vector makes with positive x-axis تو یہ positive x-axis ہے یا یہ ہے یہ positive x-axis ہے تو اس کے ساتھ جو آنگل تھیٹا بنا رہا ہے اس کے ساتھ جو آنگل بان رہا ہے وہ ہے تھیٹا اب یہ آنگل بان رہا ہے مطلب total آنگل یہ آنگل یہ جو blue color میں ہے یہ تھیٹا ہے تو کوئی بھی ویکٹر جو positive x-axis سے ساتھ آنگل بناتا ہے وہ تھیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح اس کی values لکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ 180 plus phi ہوگا 180 minus phi ہوگا یہ کیا ہوگا پہلے آپ کو تھیٹا سمجھانا جائیے اب یہاں پر دیکھیں یہ ویکٹر ہے اور یہ negative x-axis ہے یہ positive x-axis ہے تو positive x-axis کے ساتھ جو یہ ویکٹر آنگل بنا رہا ہے وہ تھیٹا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ phi ہے یہ positive x-axis ہے یہ negative x-axis ہیں اب یاد رکھنا ہے کہ وہ anti-clockwise ہونا چاہیے anti-clockwise ہونا چاہیے تو anti-clockwise positive x-axis سے ساتھ جو یہ ویکٹر آنگل بنا رہا ہے وہ یہ ہے یہ تھیٹا ہے total angle that is called تھیٹا ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ان کی value کہ تھیٹا کی کیا کیا value آئیں گی یہاں پر دیکھیں پورا آنگل کتنا ہوتا ہے یہاں پر اس طرح یہ اگر dc بنے تو وہ ہوتا ہے 180 وہ کتنا ہوتا ہے 180 ہوتا ہے اس میں سے اگر میں یہ phi کو minus کر دوں تو میرے پاس پورا theta نہیں نکل آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے تو جو second quarter ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے theta is equal to 180 degree minus phi کہ اگر پورے angle 180 degree میں سے میں minus phi کر دوں تو میرے پاس theta نکل آئے گا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں یہاں میں میں theta کیسے نکالوں یہ اگر dc بنے یہاں تک یہ تو کیا angle 180 degree ٹھیک ہو گیا لیکن theta یہاں تک تو نہیں ہے theta تو یہاں تک ہے تو اس لیے پھر میں 180 plus phi کروں گا تو theta نکل آئے گا 180 degree plus phi کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پورا angle یہاں تک اگر پورا سرکل ہو تو کتنا ہوتا ہے 360 پورا سرکل ہوتا ہے 360 لیکن 360 میں سے یہ حصہ جو ہے green color میں جو phi ہے یہ ختم ہم نے کرنا ہے کیوں کیونکہ theta پورا سرکل تک نہیں ہے یہاں تک ہے theta یہاں سے شروع ہوا یہاں پر ختم ہوا تو یہاں پر ہم پھر کریں گے theta is equal to 360 degree minus phi phi جتنا بھی angle ہو اس کو minus کر دیں ٹھیک ہے 360 میں سے تو یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا angle بان رہا ہے ہمارے پاس وہ نکل آئے گا تو 360 degree minus ہے phi تو اس طرح سے ہم یہ ساری angle تو اگر ہمیں صرف phi پتا ہو phi ہم اس فرمولے سے نکالتے ہیں اگر ہمیں صرف phi پتا ہو صرف phi پتا ہو تو ہم theta نکال سکتے ہیں theta ہمیں بتائے گا کہ وہ کس quadrant میں ہے first quadrant میں ہے second quadrant میں ہے third quadrant میں ہے fourth quadrant میں ہے کس quadrant میں ہے یہ ہمیں theta بتائے گا اب بات کرتے ہیں یہ theta اور یہ five وغیرہ کی یہ important بات ہے جو اکثر students کو سمجھے نہیں آتی بھئی ہمارا duster کہاں گیا ہمارا duster کہاں گیا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کون سا ریز کریں ٹھیک ہے سمجھیں یہ ریز کر دیتے ہیں یہ والا ریز ہم کہا رہے ہیں یہ والا کیا کر رہے ہیں یہ ریز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لینا ہے اچھا اب داتے ہیں five جو five کی value ہوتی ہے جو five کی value ہوتی ہے یہ جو five کی value ہوتی ہے یہ ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے science کو neglect کر کے لینی ہوتی ہے science کو ہم اس کو ذہن میں نہیں رکھتے ٹھیک ہے جیسے مان نے کہے یہ negative ہے یہ positive ہے ٹھیک ہے اب اصولا تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے آنا چاہیے ten inverse is equal to y by x ہوتا ہے r y by r x تو four over minus 3 آنا چاہیے four over minus 3 آنا چاہیے لیکن ہم اس طرح سے نہیں لیں گے ہم اس طرح سے نہیں لیں گے ہم یہ ہمیشہ positive value لیتے ہیں negative sign ساتھ میں نہیں لگاتے چک ہو گیا negative sign ساتھ میں نہیں لگاتے negative sign اگر ساتھ میں نہیں لگاتے تو ہمیشہ جو angle کی value آئے گی وہ ہمارے پاس positive آئے گی وہ ہمیشہ angle کی value کون سے آئے گی positive آئے گی اب اگر ہمیشہ positive آئے گی تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ وہ کون سے quadrant میں ہے تو وہ دیکھتے ہیں اب مان لے four example پتہ نہیں اس کا کیا answer آتا ہے لیکن four example four example ہے یہ کون سے quadrant میں تھا یہ second quadrant میں تھا تو for example اس کی value آ رہی ہے مان لیں کہ 30 degree آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ just imagine ٹھیک ہے four by three سے 30 degree نہیں آتی یہ لیکن ہم جس مان رہے ہیں کہ five equal to 30 degree آ گیا ٹھیک ہے اب یہ ہمیں کیسے بتائے گا کہ کون سے وہ quadrant میں ہے اب وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں جب یہ والی five کی value نکل آئے تو کون سے quadrant میں ہے یہ جس دیکھنے کے لیے ہم پھر یہ والی چیز دیکھیں گے یہ چیز اب اس میں دیکھیں rx minus ہے negative ہے ry positive ہے اور ایسا کون سے quadrant ہے کہ جس میں rx negative آتا ہے ry positive آتا ہے وہ second quadrant ہے وہ second quadrant ہے اب اس میں ہم theta کیسے نکالیں گے وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ آ گیا اور یہاں پہ کہیں پہ vector ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ five کتنا نکلا ہے five نکلا 30 degree چیز دیکھو گیا اور یہاں پر theta کتنا ہوتا ہے یہ theta یہ theta یہ theta ہوتا ہے theta is equal to 180 degree minus five ہوتا ہے ایسا یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا تو 180 degree میں سے minus 30 degree کر دیں تو theta theta is equal to 150 degree آ جائے گا مطلب کی یہ جو theta ہے یہ 150 degree ہے اب ہمیں پتا چال جائے گا کہ یہ second quadrant اور theta is equal to 150 degree ہے یعنی کہ یاد بس اتنا رکھنا ہے کہ جب بھی ہم five کی value نکالیں گے تو آپ نے sign 7 میں نہیں لکھنے ہمیشہ angle positive میں لے کے آنا ہے اب positive angle میں اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن پتا کیسے چلے گا کہ کون سے quadrant میں ہے تو وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ rx اور ry کی value کون سے ہے positive ہے یا negative ہے اس سے ہمیں quadrant کا پتا چلے گا اگر ہمیں quadrant کا پتا چال گیا پھر ہمیں پتا چالے گا کہ 180 plus five یا theta یا 180 minus five یا کتنا ہے تو جب ہمیں یہ بھی پتا چال گیا پھر ہم اس میں five کی value put کریں گے ٹھیک ہے تو خود بخود ہمیں theta کی value پتا چال لے جائے گی تو جو last میں میں نے آپ کو کہی تھی بات بتاؤں گا کہ یہاں پر ہم theta is equal to 10 inverse ry by rx لکھ رہے ہیں یہاں پر five is equal to 10 inverse ry by rx لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلے topic پر آپ نے ہمیشہ theta دیکھا ہوگا تو دیکھیں اگر تو vector لائے کر رہے ہیں first quadrant میں اگر vector لائے کر رہے ہیں first quadrant میں تو میں نے کہا ہے کہ theta is equal to phi ہوگا ٹھیک ہے theta is equal to phi ہوگا اس لیے ہم sometimes لکھ رہے تھے کہ theta is equal to 10 inverse ry by rx otherwise اگر ہمیں 10 inverse ry by rx نکالنا ہو second, third, four کسی بھی quadrant میں تو ہم phi is equal to 10 inverse ry by rx لکھتے ہیں لیکن اگر first quadrant میں ہو vector تو پھر ہمیں theta is equal to 10 inverse ry by rx میں لکھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ theta is equal to phi ہوتا ہے کس میں؟ first quadrant میں ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سارا thank you very much اللہ حافظ